لوگ سبا چناف کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے شری گنگا نگا لوگ سبا کی بات کریں تو پہلے چرن میں انیس اپریل کو یہاں مددان ہوگا مکہ مقابلے کی بات کریں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے پریانکہ بلان اور کانگریس کی اور سے کلدی پندورہ پر پارٹی نے بھرو سجت آیا ہے شری گنگا نگا لوگ سبا کے بیس لاکھ سے ادھک ووٹر ان پتیاشو کی قسمت کا فیصلہ کریں گے اسی کو لے کر مدداتاو کی رائے جاننے کی کوشش کی ہے ان کے سانسات ان کو کیسا چاہیے دکھاتے ہیں آپ کو ہماری یہ خاص ریپورٹ آنے والی انیس اپریل کو شری گنگا نگا لوگ سبا کے لیے مددان ہوگا شری گنگا نگا لوگ سبا کے لیے بیس لاکھ سے زیادہ ووٹرز اپنے مدد کا پریوک کریں گے اور یہاں کے پرتیاشیوں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے شری گنگا نگا لوگ سبا کے اندر کانگریس نے جہاں کلدی پیندورا کو ٹکٹ دیا ہے وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے پرنکا بیلان کو میدان میں اتارا ہے شری گنگا نگا لوگ سبا سیٹ ہمیشہ سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کا گڑ رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی شری گنگا نگا لوگ سبا سیٹ پر دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے یا کانگریس اس سیٹ کو لے جانے میں کامیاب ہوگی لیکن آج ہم جانیں گے شری گنگا نگا لوگ سبا کی اس طبقے کی رائے جسے آدھی آبادی کہا جاتا ہے ہم جانیں گے محلاؤں کا کیا ہے مجاج ان لوگ سبا چناؤ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ محلائیں آپ بتائیے لوگ سبا چناؤ آ رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی نے پرنکا بیلان کو اتارا ہے لہجادی کے بعد پہلی بار ٹکٹ ملا ہے محلائے کو کیا سوچتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے میں پہلی بار تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو اس بار محلاؤں کو آرکشن ملا ہے ہم اس کا بہت سمان پرن سواگت کرتے ہیں اسی کے قارن ان کو یہ سیٹ ملی ہے اور سب سے بڑی بات ہے گنگا نگر میں بہت اچھی طرح سے اس کو عمل کیا جائے جب آپ ووٹ دیتے ہو تو آپ یہ سوچتے ہو کہ محلاؤں کو آگے سے آگے رکھا جائے جیسے شکشہ میں نوکریوں میں محلاؤں کے لیے اور بھی جیادہ افسر ملے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ air connectivity جیسے ہمارے دیش میں نہیں ہے ہمارے راجے میں نہیں گنگا نگر میں کم ہے ہے نہیں تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو لایا جائے ساکہ ہمیں دکھت نہ ہوئے کس طرح کی دکھتیں آتی ہے air connectivity جیسے ہمارے بچے جاتے ہیں یا کوئی بزرگ ہے کوئی emergency ہو جاتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ان کو easy ہو جائے جیسے ہم دلی جاتے ہیں یا ہمیں جائپور سے train پکڑنے پڑتی ہے flight پکڑنے پڑتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ ایزی ہو جائے سو دیکھ ایزی لی سب لوگ اپنے دیسٹینیشن پر پہنچ جائے جی بلکل آپ کی کیا رائے چناؤں کے لے کے میری یہ رائے ہے کہ سب ایکوائلٹی ہونی چاہیے مطلب کوئی بی پی ایل یا جنرل کٹیگری مطلب ایسا کچھ نہیں جیسے کی ابھی سلینڈر کوئی جیسے بی پی ایل کے لیے ریٹ کم کر دیا ہے بڑھ جنرل کٹیگری کے لیے نہیں کیا ہے تو جنرل کٹیگری میں بھی گریب مطلب لوگ ہوتے ہیں جو ایفورڈ نہیں کر پاتے مطلب ہر کٹیگری میں ہر طرح کے لوگ ہیں مطلب بی پی ایل میں اچھے پیسے والے بھی ہیں اور جنرل میں گریب بھی ہیں تو ایکوائلٹی ہونی چاہیے جو اجولہ یوزنہ کے وہ دائرہ بڑھنا چاہیے ہاں جی ببکل آپ بتائیے آپ کیا سوچتی ہیں سر ابھی میں ایک سٹوڈنٹ بھی ہوں اور جوب بھی کرتی ہوں تو میرا سب سے بڑا پوائنٹ و ویو رہتا ہے آرکشن کی طرف ریزرویشن کی طرف ریزرویشن جو ہمارے دیش میں لیا گیا تھا ڈاکٹر بھیم را امبیڈکر کی طرف سے وہ اسی لئے لیا گیا تھا تاکہ جو پچھڑا ورگ ہے ان کو موقع ملے تم کم پڑھو لیکن تمہیں نوکری مل جائے کیونکہ اس ٹائم پہ جو یہ پچھڑا ورگ تھا اس ٹائم پہ پڑھنا اتنا زیادہ سمجھتا نہیں تھا کیونکہ وہ لیبر میں انوالو تھا اور ان سب چیزوں میں بہت زیادہ انوالو تھا اسی لئے آرکشن کو دیش میں انٹروڈیوز کروایا گیا تھا لیکن آج کے ٹائم پہ میں ایسا نہیں سمجھتی کہ جو شیڈیول کا شیڈیول ٹرائبز اور جو او بی سیز ہمارے دیش میں ہیں ان کو اس آرکشن کی ضرورت ہے اور اسپیشلی اتنے پرسینٹ کی ضرورت ہے جہاں تک مجھے یاد ہے فورٹی نائن پرسینٹ آرکشن ہے ہمارے دیش میں آج کے ٹائم پہ جنرل بات کرے تو اور ففٹی ون جو ہے وہ جنرل کے لیے ہے ٹھیک ہے تو وہ آرکشن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ کوئی بھی اگزام لے لو فور اگزامپل آپ میڈیکل اینٹرنس اگزام لے لو نیٹ جس کو آپ کہتے ہیں تو نیٹ کا اگزام اگر آپ دینے جائیں گے تو ساڑھے تین سو چار سو والا بچہ جو شیڈیول کاسٹ کا ہے وہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے گورنمنٹ کالیج کے لیے لیکن یہیں اگر میں راجستان سے پیپر دے رہی ہوں اور میرے چھہ سو دس چھہ سو بیس نمبر ہے تو تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر میرا ایک نمبر بھی کم ہے تو مجھے راجستان کی سیٹ نہیں ملے گی کیوں کیونکہ میں جنرل کیٹیگری کی ہوں تو یہ سب سے بڑا ڈیفرنس ہے کہ جو کیپیبل ہے جس کے چھہ سو نمبر آ رہے ہیں سات سو بیس میں سے وہ اتنا کیپیبل ہے اس کو وہ ڈگری ملنی چاہیے ایم بی بی ایس کی ڈگری ملنی چاہیے اور جو کیپیبل نہیں ہے جس کو اور محنت کرنی کی ضرورت ہے وہ چار سو نمبر پہ سیلیکٹ ہوئے جا رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا مدہ بینگ سٹوڈنٹ میں مانتی ہوں کہ یہ صدھرنا چاہیے ہمارے دیش میں ہمارے پورے دیش میں اس کو دوسودھارنا چاہیے ریجرویشن سسٹم پہ کام ہونا چاہیے آپ کی کیا رائے ہیں کیا کہیں گے آپ بلکل صحیح ہے کہ ریجرویشن سسٹم پہ کام ہونا چاہیے اور میں ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ گنگا نگر کا ہمارا جو ہے چھے ویدان سبا چھتر لگتے ہیں گنگا نگر کے اندر تو اسی حصہ ہمارا چھتر بہت بڑا ہے اور سب سے زیادہ گرامیڈ ایریا بھی یہی لگتا ہے شکشہ پرات کرنے آتے ہیں گنگا نگر جیلے کے اندر آتے ہیں آس پاس کے گاؤں سے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ہمارے اور چھو جو ویدان سبا چھتر ہیں چھے چھتر ہیں وہاں پر بھی اچھی شکشہ کی ووستہ کی جائے وہاں پر بھی کاللیج اور سکولوں کی ووستہ کی جائے جو بچے روز سوبے سفر کرنے یہاں پر پیپر دینے آتے ہیں گنگا نگر میں کئی بار لیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پیپر نہیں دے پاتے تو وہ وہی پر ہی سرکار اب میں آنے والی سرکار چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ بنے میں اس گورنمنٹ سے انوروت کرنا چاہوں گی کہ وہ انہی چھتروں میں اپنے کاللیج اور سکول جو ہیں بچوں کی شکشہ کے لیے اپلپ دے کروائے جی بلکل آپ بتائیے آپ جب ووٹ پول کرنے جائیں گے کیا مددے آپ کے جہن میں ہوں گے میرا جو سب سے مہین مددہ ہوگا وہ ہوگا کرپشن پری گنگانگر کرپشن پری انڈیا کرپشن ایک اتنی بڑی پرابلم ہے جو ہر لیول ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر سیپ ہو چکی ہے دیمک کے جیسے سو آئی وڈ ریکویرس نیولی ایلیکٹڈ گورنمنٹ تو ورک آن دس آلسو آن وومن سیفٹی اور چائل سیفٹی آپ بتائیے آپ کیا سوچتی ہیں بھارت کو سوطن تروے آج پچھے تر سال ہو گیا لیکن ابھی تک بھی محلاؤں کو پروشوں کے سمان ادھکار نہیں ملے ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آنے والے سمیں میں جو چنا ہو اس میں زیادہ سے زیادہ محلہ پرتیاسی جیتے اور محلاؤں کے اوپر کارے کرے اور ان کو پروشوں کے سمان ادھکار ملے ہیں جس سے وہ اپنی بھی سرکشہ کر سکے سماج کی کر سکے پریوار کی کر سکے راشت کی کر سکے گنگانگر سے پرنگا بیلان کو محلہ ہی ہے ان کو ٹکڑ دیا ہے کیا سوچتی ہیں میں یہ سوچتی ہیں جو آوش یہ جیتے تو اس سے ہمارا بھی کارے ہوگا ملاؤں کا اور زیادہ سے زیادہ پرتیاسی جیتے ملاؤں ہیں لوگ سبا کے لیے ملکل آپ بتائیے آپ کیا سوچتی ہیں کیا ہونا چاہیے ایشوز تو بہت سارے ہیں پر مین ایشوز جو مجھے سمجھ میں آتے ہیں ایک تو لٹریسی ریٹ ہے جو راجستان کا سمجھ لیجی فیفٹی ٹو پوائنٹ سکس پرسنٹ ہی ہے تو وہ بہت ہی کم ریٹ ہے کیونکہ ایڈوکیشن میں بھی سوویدھائیں بہت کم ہیں انفراسٹرکچر ہے سٹاف نہیں ہے آویرنس نہیں ہے تو کچھ ایسے آویرنس پروگرامز بھی ہو جس کے تہت زیادہ سے زیادہ لوگ ایڈوکیشن کی طرف جوڑیں دوسرا ایشو جو یہ ٹرانسپورٹ کا ہے بچے باہر سے پڑھنے آتے ہیں لیکن ٹرانسپورٹ دھنگ سے یہاں پہ ویوستائل نہیں ہے اور سیفٹی بھی نہیں ہے اس کے اندر تو لیڈیز کے لیے کچھ ریزرف سیٹس ہو اس ٹرانسپورٹ کے اندر تاکہ وہ سیفلی ٹرائول کر سکے یہاں سے وہاں تک اور دوسرا ایک ایشو ہے ڈرگز اس ایریا میں جو بہت بڑا مین ایشو کہلاتا ہے تو اگر اس ایشو پہ کام ہو تو مہیلائے کافی حد تک سرکشت رہ سکتی ہے وہ اپنے کام پہ بہت آرام سے جا سکتی ہیں پڑھائی کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے آرام سے آگے بڑھ سکتی ہیں کیونکہ اسی کی وجہ سے کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے گنگا نگر میں اس ایریا میں چین سنیچنگ ہے موبائل سنیچنگ ہے تو لیڈیز اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتی ہیں تو وہ نکلنا نہیں چاہتی ہیں سات آٹھ بجے کے بعد باہر اکیلے نہیں جاتی ہے یا نکل نہیں پاتی ہیں تو اگر سب ان سب ایشیوز کا دھیان رکھا جائے تو بہت ایک بیٹر گنگا نگر بن سکتا ہے بلکل CCTV کیمرہ بھی بہت کم ہیں شہر میں جن سے یہ سب کرائم کیچ نہیں ہو پاتے ہیں اور پکڑ میں نہیں آتی ہے کوئی بیواردات ہوتی ہے آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جو یہاں پہ ایجوکیشن کی تھوڑی سی بہت زیادہ ہمارے بچوں کو یہاں سے بہر جانا پڑتا ہے سب سے بڑی پرابلم کئی بار ایسے ہوتے ہیں کہ پیرنٹس بھیج نہیں سکتے ہیں یا بچے نہیں جا سکتے تو اس پرابلم کو بہت زیادہ پیرنٹس فیس کرتے ہیں شاید ہمارے ساتھ سب ہوں گے فیس کرتے ہیں نہیں بھیج سکتے تو بچوں کو یہاں سے بہر جانے کی نیڑنی ہے یہ کہے کہ آؤٹ آف کنٹری بھی ہمارے بچے ہی ہیں جو وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے ہمارے یہاں بچوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر وہی بچے یہاں ہوں گے تو ہماری انڈیا بھی ڈیولپ کنٹری بن جائے گی لوگ سبح چناؤوں کو لے کر زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ موڈی فیکٹر چلتا ہے کیا سوچتے ہیں آپ کیا اس طرح کا آپ کی بارے بھی کچھ رہنے وال ہے ہاں چل رہا ہے پرچار میں سب جگے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جنتہ اسی اور راکرشت ہوتی جاری ہے اسی کو لے کے میرا بھی یہی وچار ہے کہ گنگا نگر میں جیسے ہمارے یہاں یہ اشد پانی آرہا ہے کیمیکل وارا پانی آرہا ہے تو اس سے ہمیں نجات ملی جائے جس سے جو بڑی بڑی بیماریاں فیلتی جاری ہیں اس کا ہم کوئی سولیوشن نکال سکیں ساتھ میں ہی جو یہ کمپیٹیشن والی ایکزیم سہلڈ ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی یہ جیسے پیپر لیک ہو جاتے ہیں جو بچے اتنی محنت کرتے ہیں کوچنگ آز میں اپنا ٹائم سپینٹ کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی سولیوشن پک کا سولیوشن ہمارے سامنے آنا چاہیے جس سے جو وشواس ہے جنتہ کا وہ اور دریڈ ہوئے اور یہ سرکار اور آگے بڑھتی رہے آپ کے پاس میں دوبارہ آوں گا رام مندیر ہو چاہے ناغرکتہ سنسو درنے دنیم ہو سی اے جو ابھی حالی میں لگ ہوا چاہے دارہ تین سو ستر اٹھانے کا ہو کیا لگتا ہے کہ یہ مدے چناؤ کو ایفیکٹ کریں گے definitely کچھ کام یہ والی سرکار نے بلکل ایسے کیے ہیں جس سے کی جنتہ کا وشواس اور درڑ ہوا ہے سرکار کے پرتی کیونکہ یہ کچھ ایسے کام ہے جو کافی سالوں سے رکے ہوئے تھے بھارت کے اندر اور سب اس کے انتظار میں تھے پر یہ پورے ہوئے ہیں یہ سارے وعدے پورے ہوئے ہیں بلکل آپ سے بھی میں جانا چاہوں گا ویمن سیفٹی کو لے کے بہت بار باتیں اٹھتی ہیں کیا گئیں گی اس پر ویمن سیفٹی بہت زیادہ ضرورت ہے جیسے ابھی میری کلیگ نے بلا کہ جیسے سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے تو ایکچولی اگر سی سی ٹی وی کیمرہ ہو جائے گا تو ان کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا کوئی بھی کرائم کو پکڑنے کے لیے اور رہی بات ان لی لیڈیز کی میں بات نہیں کروں گی بچے ہو چھوٹے ہو یا انفیکٹ بزرگ ہو جینڈز ہو ان کی بھی سیفٹی کیلئے میں چاہوں گی کہ کچھ نہ کچھ تو اور قدم اٹھائے جائے بلکل یہ تھی شریف گنگانگر کی کچھ میلائیں ان سے ہم نے جانی لوکس بات چناؤ کو لے کر ان کی رائے موسیقا